السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج ہم آپ کو روحانی علاج بتانے جا رہے ہیں جو قرآن سے روحانی علاج ہوتا ہے بیماری کے لیے مختلف مسائل کے لیے لیکن آج جو میں آپ کو قرآن سے روحانی علاج بتانے جا رہا ہوں وہ بچوں کے حوالے سے ہے یوں تو دیکھئے بڑوں کے بھی مسائل اور بڑوں کے اپنے نویت کے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے اسلائیم بہنوں کے اپنی نویت کے مسائل ہوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں بچوں کے بھی اپنے ہی مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے بچوں پر اپنا خاص کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ پاک ہمارے بچوں کو آفیت اور سلامتی فرمائے آج بچوں کا روحانی علاج انشاءاللہ عرص کروں گا پیارے ناظرین بچوں کو چاہے نظر بد ہو جو بھی مسئلہ مسائل ہوں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے میں ایک روحانی علاج عرص کرنے لگا ہوں اگر بچے بیمار ہوتے ہوں نظر بد لگ جاتی ہو پڑھائی میں دلجسپی نہ لیتے ہوں بچے ذہنی کمزوری کا شکار ہوں آنکھوں کی کمزوری ہو جسمانی کمزوری ہو یا بچے روتے ہوں بلا وجہ بچے پریشان کرتے ہوں بچے بری صحبت میں پڑھ گئے ہوں یا برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ چکے ہوں یا اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ کی کوئی بھی معاملات ہو آج ایسا وظیفہ عرص کرنے لگا ہوں بلخصوص والدین چاہیں تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں بچوں کے جو بھی معاملات جو بھی مسائل ہوں گے الحمدللہ عزوجل وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے یوں سمجھئے کہ نظر بد اور ہر قسم کے شر سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے وہ وظیفہ کیا ہے ناظرین نوٹ کیجئے گا چار صورتیں نوٹ کیجئے گا اور مختصر سا یہ وظیفہ ہے بمشکل تین سے چار منٹ میں یہ وظیفہ آپ مکمل کر سکتے ہیں صحیح تلفز اور آرام اور احتیاط سے کیا جائے تین سے چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے وہ کیا ہے ناظرین صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ نے سور فاتحہ قرآن کی پہلی صورت پہلے صفحے پر اور آخر کی تین صورتیں یعنی صورہ اخلاص صورہ فلق اور صورہ ناظ یہ چار صورتیں ہو گئے یہ چاروں صورتیں آپ نے تین تین بار پڑھنی ہے اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور ان چاروں صورتوں سے پہلے اول آخر ان کے تین تین بار درو شریف پڑھنا ہے اور پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دم کریں اور شام میں اثر کے بعد یہ دم کریں زہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے یہ آپ نے دم کرنا ہے صورتوں کے نام میں آپ سے دوبارہ ارز کر دوں کہ تین تین بار اول آخر درو شریف پڑھنا ہے اور ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور صورتیں صورہ فاتحہ صورہ اخلاص صورہ فلق اور صورہ ناس صبح کا وقت نوٹ کریں کہ سرج نکلنے سے پہلے یہ دم کرنا ہے اور شام میں سرج غروب ہونے سے پہلے دم کرنا ہے انشاءاللہ القریب بچوں کے بہت سارے مسائل بہت ساری بیماریاں حل ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ القریب ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل جیس سار اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں کہ آپ کو ہماری ایسی دینی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملے اور سواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کرنا مت بھولیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ